حیدر آباد میں سردی دور بھگانے کے لیے ان دنوں کچھ دکانوں پر خاصا رش نظر آتا ہے آخر یہ دکانیں کون سی ہیں یہ بتا رہے ہیں عبداللہ شیعر دھبرائیے مت یہ لوگ کسی دھگڑے کی عویر سے یہاں اکھٹے نہیں ہوئے یہ تو دیوانے ہیں فرائی مشلی کے اور انتظار کر رہے ہیں بے سبری سے اپنی باری کا کیا کہنے مشلی کے ذائقے کے مذہبی لا جواب اور سردی دور بھگائے اسی لیے تو سابر حسین اپنے دوستوں کے ہمراہ چھوٹکی گٹی کے علاقے میں مشلی کھانے آیا ہے اس وقت جو سردی پھڑی کڑاکے کی حیدر آباد میں ہم یہاں مشلی کھانے کے لیے آئے ہیں اور یہ بہت لذیذ مشلی ہے اور یہ موسم کے لیازے بہت اچھی لگتی ہے حیدر آباد میں تین معروف طریقوں سے بنائی جانے والی مشلی کی لذتی نرالی ہے ایک طریقے میں مشلی کو بیسن میں لپیٹ کر کڑائی میں ڈیبو کا فرائی کیا جاتا ہے دوسرا مشلی کو مقصود مسالے لگا کر بڑے طوے میں گرم تیل میں رکھ کر اس پر وزن ڈال کر پکانا ہے جبکہ تیسرا طریقہ بار بھی کیوں کا ہے پکانے کا انداز کوئی سا بھی ہو حیدر آبادی مشلی لا جواب ہے چٹ پٹے کھانوں کے صرف لاہور یہ ہی نہیں بلکہ اہلِ حیدر آبادی بھی قرردان ہیں جس کی وجہ سے سردی کے ایام میں ہر جگہ مشلی کھانے والوں کا رش دکھائی دیتا ہے سردی شتیدو اور کھانے میں کوئی لذیس چیز کھانی ہوتو پھر کھانے پینے کے شوقین حیدر آبادی مشلی کھانے کو ترجیح دیتے ہیں عبداللہ شیخ ایکسپیس نیوز حیدر آباد موسیقی